السلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سب اور آج کی ویڈیو جو میں لے کر آئی ہوں وہ ہے جیسے کہ آپ سب کو پتہ یہ کہ بہت سردی ہو گئی ہے اور اس سردی کی وجہ سے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے وہ ہماری سکن ہوتی ہے کیونکہ یہ جو تھنڈی تھنڈی ہوائے ہیں یہ ہماری سکن کا بہت نقصان کرتی ہیں ہماری سکن کو بہت زیادہ ڈرائی بنا دیتی ہیں تو اسی لیے ہمیں سردی میں جو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ ایک اچھے موسٹرائزر پر کرنا چاہیے تو یہاں پر میرے پاس موسٹرائزر میں کچھ چوائسز ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں اور اگر آپ ان میں سے کوئی یوز کرتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکچر میں ضرور بتائیے گا تاکہ باقی دوستوں کی بھی مدد ہو سکے تو یہاں پر جو میرے پاس موسٹرائزر کی رینج ہے اس میں سب سے پہلے میرے پاس ایک موسٹرائزر ہے جس کا نام ہے ہائیڈرو کیر ہائیڈرو کیر موسٹرائزنگ لوشن جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مطلب اگر یہ لگاتے ہیں آپ تو یہ میں نے خود یوز کیا ہوئے فیس پہ بھی اور ہاتھوں پر بھی اس سے ایچنگ وغیرہ کا مسئلہ اگر کسی کو ہوتا ہے بہت زیادہ جیسے کہ مجھے جو ہے سن سے الرجی ہو جاتی ہے یا کام وغیرہ کرنے سے تو میں یہ لوشن لگاتی تو ایچنگ وغیرہ کا مسئلہ بھی حال ہو جاتا ہے سکن پر ایچنگ بھی نہیں ہوتی اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بہت لائٹ ویٹ ہے اس سے لگانے سے کوئی مطلب اگر آپ سن بلوک لگائیں تو وائٹ کاسٹ آتی ہے تو اس سے کوئی وائٹ کاسٹ بھی نہیں آتی تو یہ ایک بہت ہی اچھا لوشن ہے اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر کوئی یوز کرتا ہے تو وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر اس کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا 9.50 روپیز میں میں نے بھی کچھ دن پہلے ہی خریدا ہے ابھی اس کی پرائس یہ چال رہی ہے باقی آپ اپنی ایریا کی حساب سے پتہ کر لیں اس والے لوشن کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ دن میں بھی یوز کر سکتے ہیں دن میں تو ایسے سارے یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو یو وی ریس سے بھی بچاتا ہے جیسے کہ اس میں SPF 25 ہے تو مست ٹرائے اور اگر آپ یوز کر چکے ہیں تو مجھے ضرور اس کی ریویوز بتائیے گا تو یہاں پہ میرے پاس ایک اور ہے نیویا کا نیویا کو تو بھائی کون نہیں جانتا آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ نیویا کتنا پرانا برینڈ ہے اور بہت ہی جانا مانا اور بہت زیادہ یوز ہونے والا برینڈ ہے تو نیویا کے بارے میں میرے خیال سے مجھے کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 99% لوگوں کو تو اس کے بارے میں پتہ ہی ہوگا کہ اس کے موشترائزز بہت اچھے ہوتے ہیں اور بجٹ فرینڈلی بھی ہوتے ہیں ات زیادہ ایکسپینسیب نہیں ہوتی کہ ہم خرید نہ سکیں اس کے اوپر انہوں نے کلیم کیا ہے کہ 48 آرز کے لیے ہمیں موشترائزن پروائیڈ کرتا ہے جو کہ بلکل ٹھیک ہے تو اس کے لیے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ییس ہے اور اگر آپ لوگ بہت زیادہ ڈرائی سکن والے ہیں یا بہت زیادہ آئل آپ لوگ پسند کرتے ہیں لگانا تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گی کہ یہ آلیو آئل آپ یوز کر سکتے ہیں سکن پر میں بھی رات کو آلیو آئل یوز کرتی ہوں سپیشلی فور انڈرائز انڈرائز میں آئل لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ جیسے کہ ہماری سکن پر بہت زیادہ رنکلز وغیرہ آ جاتے ہیں تو یہ ان سے بھی بچاتا ہے آپ کو مطلب یہ انٹی ایجنگ کے طور پر بھی کام کرتا ہے تو جتنی ہمیں نیچرل چیزیں ہو سکے یوز کرنی چاہیے اتنا ہی اچھا ہے تو اس کے بعد جو فورت نمبر پر جی ویزلین ویزلین بھی آپ سب نے یوز کیا ہی ہوگا اور کرتے ہی ہوں گے میرا تو یہ ون اف دو موش فیوریٹ ہے سپیشلی ان سمرز کیونکہ اس میں یووی ریس سے بھی پروٹیکشن ہے اور وائٹیمن بی تری بھی ہے اور ٹرپل سانسکرین ہے اس میں تو یہ تو ہائیلی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے تو ویزلین کے لوشن تو مجھے ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں ویزلین اور نیویا کے اور ویزلین کا یہاں پہ میرے پاس ایک اور فلیور موجود ہے ایک یالو والا بھی موجود تھا لیکن وہ اب ختم ہو چکا ہے تو وہ میں نے پھینگ دیا ہے تو یہ ہے کو کو یہ زیادہ تر جو ہے میں ونٹرز میں یوز کرتی ہوں اور وہ والا سمڈرز میں یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ زیادہ موشترائز کرتے ہیں سکن کو ونٹرز میں اور وائٹیمن بھی یوز کرتے ہیں اور درائی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں نو پروبلم یہاں پہ جتنے بھی میں نے آپ کو دکھائیں اس میں کوئی بھی ایسا لوشن نہیں ہے جو کہ ہم وائٹیمن بھی یوز نہیں کر سکتے سب ہی وائٹیمن بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو موشترائزنگ کے لیے چیز ہے سب سے امپورٹنٹ اب یہ جو چیز ہے یہ میں ہینڈز اور فیڈز کیلئے یوز کرتی اس کو میں زیادہ تر جو ہے فیس پہ میں اپلائے نہیں کرتی لپس کیلئے اور ہینڈز اور فیڈز کیلئے یہ گوڈ ہے اس کے علاوہ فیس پہ ویزلین میں یوز نہیں کرتی یہ آپ بھی اس کو ہینڈز پہ اور فیڈز پہ ضرور ٹرائے کریں ویزلین ہے یہ میڈن سوات یہ والی ویزلین بھی میں یوز کرتی ہوں ہینڈز اور فیڈز پہ تو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ونٹر کیر پہ جس میں میں نے صرف موسٹرائزرز کے بارے میں بتایا ہے تو آپ ضرور میری اس ویڈیو کو فالو کریں اور اپنی سکن کا بہت زیادہ خیال رکھیں ہاؤس وائبز زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ اپنی کاموں میں اتنا لگی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی سکن کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتی تو جب بھی آپ ہاتھ دو کر آئیں یا کوئی کام کر کر آئیں تو لازمی سے اپنے ہینڈز کو موسٹرائز کریں اور یہ بچہ بہت تنگ کر رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے اور چلو جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس نے یہاں ساری چیزیں اٹھا لینی ہے چلیں جی چلیں پھر اسے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ